پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ سائنس کی دنیا نے وہ تمام انہونیاں ہونے میں ڈھال دی ہیں جن کے بارے میں انسان آج سے صرف دس سال پہلے تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب تو گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ پرانی فلموں میں اگر کوئی چیز آپ نے دیکھ رکھی ہے تو یقین جانیے کہ آج کے دور میں وہ چیز بالکل ممکن ہے اور آپ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی چلتی پھرتی زندگی کے اندر ایک نہ ایک دفعہ وٹنس ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ اس جہان فانی سے کچھ کریں دیا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں کافی عرصے سے کام کیا جا رہا تھا دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان اس بات کو مانتے نہیں تھے لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ایک وقت آئے گا یہ خواب حقیقت بن جائے گا کہ انسان کے دل کو رپیر کیا جائے گا کسی حیوان کے دل کے ساتھ اور بلاخر یہ واقعہ رنما ہو ہی گیا اور انسان کے دل کو ایک ہیوان کے دل سے رپلیس کر دیا گیا اور وہ حیوان کوئی اور نہیں بلکہ کائنات پر بسنے والے سب سے پلید ترین جانور یعنی سور کا دل تھا دوستو اس کو جنیٹیکلی موڈیفائی کیا گیا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کروموسومل لیول پر اس کے ڈی ای نی لیول پر تبدیلیاں کی گئیں اور اسے یونیورسٹی آف میریلینڈ لائی گیا جہاں پر ایک شخص جس کے دل کو تبدیل کیا جانا تھا اس کے دل میں سور کے دل کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا یعنی کہ پٹ ان کیا گیا اور اس کے دل کو نکال دیا گیا اب اس کے اندر بھی اتنے ہی وال جتنے کے انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں اور یوں یہ دل اس انسان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہوا جس انسان کا دل خراب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر سور کا دل لگا دیا گیا اس عمل کے اندر پاکستان کے سائنسدانوں سمیت دنیا بھر کے مختلف جگہوں سے آنے والے سائنسدانوں کی بہت ساری ایفرٹس وغیرہ شامل ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جدید سائنس میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ جس کسی انسان کے دل کا پرابلم ہو اسے اگر انسانی دل میسر نہ آئے تو پھر جانور کا دل حیوان کا دل یعنی سور کا دل لگایا جا سکتا ہے آپ جب اس ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے جس میں یونیورسٹی آف ماریلینڈ کے اندر کچھ سائنٹس مل کر اس انسان کا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں جس کا دل خراب ہو چکا تھا اور پھر ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں